ویڈیو کے آغاز میں میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے کوئی نوافل پڑھے ہیں کوئی منت مانی ہیں اس کی وجہ پتا کیا ہے آج آپ کی تقدیر پتل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک تویز آپ کے لئے لائے ہوں فری یقین کریں کہ عامل حضرات یہ دیکھیں یہ دیکھیں عامل حضرات اس تویز کے دو دو لاکھے پہ چارج کرتے ہیں میں فری دوں گا فری کوئی دو روپے نہیں چاہیے مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم مجھے دو روپے بھی نہ دو نہیں چاہیے صرف ویڈیو پوری دیکھ لو ویڈیو پوری دیکھو یہ دیکھیں میں بقیدہ کاٹ کے نا تو آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے داگا پورا کرنا ہے اور گلے میں لٹکانا ہے یہ دیکھنے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک مکنتیس آپ نے دیکھا ہوا یہ میگنٹ کی تصویر دیکھیں نظر آ رہی ہے یعنی کہ آپ ایک میگنٹ بن جاؤ گے دولت کے لیے دولت ایک لوہا ہوگی اور آپ مکنتیس ہندی میں چمبک کہتے ہیں شاید اسے ٹھیک ہے لیکن چلیں یہ ویڈیو کا آغاز ہے عوض بلائم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ویڈیو پوری دیکھے گا اس کو عمل کی اجازت ہے طویز میں اس کو اجازت دیتا ہوں لکھے اور مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی پھر وہ خود جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا دو دو لاکھ رپیہ میں کہتا ہوں کہ کئی شہروں میں مجھے ریپورٹ اپ شہر کا نام یہاں پر گنوانا میں نہیں سمجھتا کہ میں بتا ہوں لاہور دیکھیں بتا بھی دیا گجناوالا منڈی باودین اس طرح کئی جگہوں پر عمل ہیں دو دو لاکھ رپیہ لیتے ہیں یہ لگے گا جی وہ لگے گا جی اس طرح ہوگا جی یہ صدقہ نہیں میں اس کا عمل آپ کو دیتا ہوں تب ہی اور اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو نوکری کا معاملہ ہے پرشانی ہے لوگ عزت نہیں کرتے پیسہ نہیں ہے اتنی آپ کی اچھ خاص کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام رکے ہوئے ہیں ہمارے خامند باہر چلے جائیں ہمارے بھائی بہر یعنی کہ ابراد چلے جائیں ہمارے مطلب ہے دیکھیں کئی بیویاں چاہتی ہیں ان کے خامند جو ہیں بہر ممالک میں جا کر کمائی کریں مال دولت کی ریل پیل ہو تو پھر یہ تعویز ہے دیکھیں میں آپ کو دیتا ہوں زہر ہے یہ تو میں آپ کو پکڑا رہی سکتا ٹھیک ہے تو یہاں پر تعویز شو ہوگا ویڈیو پوری دیکھنے والے کو عمل کی اجازت ہے تو آپ یہاں پر ستویز لیں اور لکھیں اور پھر گوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر تو انشاءاللہ کوئی پرابلم ہوگی نا اللہ تعالی آپ سے لے لے گا اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں وہ آج جلدی ختم کرتے ہیں ویڈیو جانا لمبی نہیں ہے لیکن پھر ایک برجہ دہانی کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اگر آپ کو عمل کی اجازت چاہیے اور چینل پر نئے چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹکیشن دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہر وقت دوسرے چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اگر وہ دیکھنا چاہیں آپ نئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک کمنٹ کمنٹ اب اجازت کے لیے لازمی کر لیجئے گا میں جواب نہیں دے سکتا زیادہ لیکن کمنٹ پڑھتا ہوں لو جی آپ کو میں تویز بتاتا ہوں تویز جیسے ہی آپ میں آپ تویز بتاتا ہوں لیکن طریقہ پہلے سیکھ لیں آپ جیسے ہی یہ تویز آپ کے پاس لکھی حالت میں آ جائے اس کے بعد دوستو اگر آپ کو کوئی کمی لگ جائے کوئی پریشانی لگ جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے سب سے پہلے کیا کریں دو تویز آپ کو لکھنے پڑیں گے ابھی شو کرتا ہوں میں یہاں پر آپ فکر نہ کریں ایک منٹ میں صرف طریقہ سیکھ لیں دو تویز لکھیں ایک تویز اپنے گھر میں سنبھال لیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ پیشے رکھتے ہیں یا مال رکھتے ہیں دولت رکھتے ہیں لیکن ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں پر بے عدبی نہ ہو ایک تویز سنبھال لیں اور دوسرا تویز جو ہے اپنے پاس رکھیں سیکھیں پہلے کہ کرنا کیسے ہے آپ نے کسی بھی پنساری کی دکان پر جا کے آپ نے وہاں سے زفران لینا ہے تھوڑا سا لے لیں سو ڈیڑھ سو روپے کا زفران لے لیں اس کے بعد آپ نے زفران چھوٹی سی گلاب کی شاہ لیں ڈنڈی ہوتی ہے گلاب کا پول دیکھیں اس کی ایک شاہ لیں اس کو الکا سا آگے سے اس طرح چھوڑی سے بنا لیں جیسے وہ پینسل یا کلم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا لگا لگا کے یعنی ارکے گلاب میں زفران میں ارکے گلاب مکس کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا کرنا ہے ورنہ وہ پانی بن جائے گا ارکے گلاب تھوڑا سا مکس کر کے یہ تعویز آپ کو نظر آ رہے دیکھ لیں اس تعویز کو آپ آپ نظر آ رہے اس تعویز کو لکھیں زفران کے ساتھ لکھیں لیکن لکھنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ تقریباً تیتیس مرتبہ اور سورہ اخلاص سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دینیہ کنا بدویہ کنا ستائین اتنہ السرات والمستقیمہ سرات اللہ زینا یہ تیتیس مرتبہ پڑھنے اور تیتیس مرتبہ یہ اززکاة ادا ہوگی اس کا سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو عزور کی ازواج کو عزور کی اصحاب کو عزور کی اولادِ آل و اولاد کو شہدائی کربلا کو اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو پچھائیں اور دعا کریں یا اللہ تعویز میں کمیابی بک انشاءاللہ اب آپ یہ تعویز دیکھیں لکھیں اور اس کے بیک سائیڈ پر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ لیں ایک تعویز آپ نے اپنے جیب میں رکھ لینا ہے لیکن یہ چونکہ زفران سے لکھا ہوگا تو پانی پسینہ اگر لگا تو خراب ہو جائے گا لہٰذا کسی کور میں پلاسٹک میں شاپر میں یا پلاسٹک کاؤنٹنگ ہوتی ہے جس میں شناختی کارنی آپ بنوا کے لگاتے وہ پلاسٹنگ کوٹنگ کہتے ہیں یا کٹنگ کہتے ہیں جو بھی ہے اس میں لکھا لیں اپنے پاس رکھیں اور ایک گھر میں سنبھال لیں ہر حاجت پوری ہوگی ہر تمنہ جو چھپی ہوئی دل میں ہے پوری نہیں ہوگی اور اس کے بعد نوکری نہیں مل رہی نوکری ملے گی کربار میں برکت نہیں ہے کربار ہے لیکن برکت نہیں ہے اللہ برکت دے گا لیکن کس صورت میں کہ اگر آپ اس عمل کی اجازت آپ کے پاس ہو تو اجازت کے لیے نہ مجھے پیسہ دیں نہ مجھے چندہ دیں نہ مجھے نظرانہ دیں ویڈیو پوری دیکھیں لائک کر دیں کمنٹ کریں آپ کو اجازت ہے that's it ٹھیک ہے جواب نہ بھی دے سے کچھ اجازت ہے اور ہاں اس کا آپ نے اپنے استطاعت کے مطابق جب آپ کو فائدہ نظر آنے لگے میں یہ نہیں کہتا مجھے پیسے دے دیں یا میں یہ نہیں کہتا مسجد کو دے دیں میں یہ نہیں کہتا کسی فقیر کو دے دیں نہیں مجھے تو دیں ہی نا مجھے تو چاہیے نہیں لیکن کسی غریب کو پیسے آپ نے کیسے دینے ہیں جب آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہاں بھئی ہاں تو پھر اس کا جو ہدیہ آپ نے دینا ہے کسی غریب کو ٹھیک ہے کوئی نہیں پوچھتا جو گریب ہے بیوہ ہے واقعی بیبس ہے سو دو سو پانچ سو ہزار جو آپ کی استطاعت ہے آپ اس کو دے دیں انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی گھر میں اور کوئی مٹھی چیز جب آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو کوئی جلیبی کوئی مچھی ٹافی یہ سویٹ سوٹی ہے نا یہ یا کوئی بھی چیز ہے حلوہ باہر بچوں میں تقسیم کر دیں جب آپ کو فائدہ نظر آئے اب میں یہ نہیں کہتا پہلے بانٹنے دیکھیں پہلے بانٹنے پھر تو دیکھیں اللہ کے نام پہ دینا ہے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے صدقہ جو دیتا ہے وہ کبھی یاد رکھی ہے اسے کسی نہ وظیفے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی طویز کی ضرورت پڑتی ہے صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کو خوش رکھتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو خوش رکھتا ہے اللہ اتنا مال دیتا ہے اتنا اسے مال دیتا ہے جو یہ طویز لکھے گا اپنے پاس رکھے گا اور ایک طویز اپنے گار میں رکھ لے گا انشاءاللہ آپ خود مجھے بتاؤ گے عمران بھائی آج تو پھر جنگل میں منگل ہو گیا تو دوستو یہ عمل کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو پوری دیکھنے والے کو عمل کی اجازت ہے جو دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم فضل کرے مکہ مدینہ دکھائے ہر حاجت پوری فرمائے صدقتہ یا رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ